بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو لیکچر نمبر ٹین ٹینتھ کمپیوٹر سائنس چپٹر نمبر ون بیٹے پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر نائن میں ہم نے فلو چارٹس سے متعلق پڑھا تھا کہ فلو چارٹس کیا ہے فلو چارٹس بنانے کے رولز اس کی گائیڈ لین سیکھی تھی فلو چارٹس سمبل سیکھی آج ہم کچھ فلو چارٹس بنائیں گے اور اور ایکسرسائز کا کوسچن ہے فلو چارٹ ٹو فائنڈ ٹی لارجسٹ او ٹری نمبرز وہ کریں گے اور اپنا کونسپٹ فلو چارٹس سے متعلق مزید بہتر کریں تو بیٹے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ پہ میں نے جو آج کے ٹاپک ہیں وہ میں نے سہولت کے لیے لکھ لی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ فلو چارٹس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں لیمیٹیشنز کیا ہیں جیسے ہی وہ دیکھیں گے اس کے بعد پھر فلو چارٹ بنانے کی طرف آتے ہیں تاکہ ذہن میں فلو چارٹس سے متعلق تصور وہ بہت واضح ہو جائے اور ہم ایک کام کو جتنی امپورٹنس اسے چاہیے اتنی امپورٹنس دے سکیں کیونکہ جب تک کسی چیز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو ویسی امپورٹنس نہیں دے سکتے تو پیٹے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ فلو چارٹ کیا کرتا ہے کہ الگوریتم کو تصویری شکل میں ظاہر کرتا ہے پکٹوریل فارم الگوریتم کی وہ فلو چارٹنگ کہلاتی ہے فلو چارٹ کہلاتا ہے ہمیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی تاکہ ہم ایک ویجول طریقہ آپ نہ سکیں کیونکہ تصویری شکل میں اگر کسی چیز کو ظاہر کیا جائے ویجولی کوئی چیز بتائی جائے تو وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہے زیادہ بہتر طور پر تصور کو واضح کرتی ہے لاسٹ لیکچر میں 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 نے ایک کوٹ آپ کو بتائی تھی کہ پکچرز سپیک لاؤڈر دن ورڈز تو بیٹے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فلو چارٹ بنایا تھے آج ہم فلو چارٹ کے کچھ ایڈوانٹیجز دیکھیں گے اور کچھ اس کی لیمیٹیشنز دیکھیں گے دیکھیں ہر چیز کے بیٹے اگر کچھ فوائد ہے تو کچھ اس کی کمیاں بھی ہوتی ہیں تو فلو چارٹ کے جو فوائد ہیں چند ان میں سے میں بتا رہا ہوں جو آپ کے لیول پر آپ کے سلیبس میں ڈسکس کیے گئے ہیں موسٹ ہی میری کوشش ہوگی کہ اس کے ساتھ میں سٹک کروں اور اس کے مطابق میں فالو کروں کیونکہ بیڈن آپ کے اس لیول پر زیادہ بنانا وہ مناسب نہیں ہوگی تو سب سے پہلی بات فلو چارٹ کے ایڈوانٹیجز میں سے پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ فلو چارٹ ڈیزائن ڈاکومنٹ کا حصہ ہوتے ہیں آپ کو یہ ملکل پتہ ہے فلو چارٹ جب آپ بناتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ الگوریدم کا تصور اس کا لوجک اس کو بہتر طور پر آپ واضح کر سکتے ہیں پہلا ایڈوانٹیج فلو چارٹ اس کے بعد آپریشنل پروگرامز جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ان آپریشنل پروگرامز کی منٹیننس فلو چارٹ کی مدد سے آسان ہو جاتی ہے فلو چارٹ دی بگنگ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ جب آپ نے پروگرام لکھ لیا سوفٹ ویر بنا لیا کوئی ایشو آ گیا تو غلطیوں کو ٹریس کرنے میں فلو چارٹ کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے بعد فلو چارٹ کے ایک اور بہت اچھی بات کہ فلو چارٹ بہت سادہ ہیں آسان ہیں آسانی سے تصور کو واضح کیا جا سکتا ہے اس میں فلو چارٹ فلیکسبل ہیں کہ آپ آسانی سے فلو چارٹ کو انٹرپیٹ کر سکتے ہیں فلو چارٹ میں آپ نے کوئی چیز انڈکٹ کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے وہ آپ کس جگہ پہ کوئی چیز ریموو کر کے وہ کرے مطلب یہ کہ کام کرنے کے لحاظ سے یہ فلیکسبلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں آسانی مہیا کرتے ہیں فلو چارٹ سے مختلف جو پروسسز ہیں ان کی فلو ان کی سیکونس ڈیٹا کا فلو وہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے ظاہر ہو رہتا ہے کوئی لے مہن ہو ایک عام آدمی ہے آپ نے فلو چارٹ بنائے ہیں تو فلو چارٹ کو دیکھ کہ کچھ نہ کچھ اس کو اندازہ ہو جائے گا اس کے پروبلم کے بارے میں کہ کیسے سال کی اور جب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے تو فلو چارٹ کی مدد سے کسی پروبلم کو سلوشن تک کیسے پہنچے ہیں اس سلوشن تک پہنچنے کا طریقہ کار ایکسپلین کرنا الگوریتم کے لوجک کو سمجھانا واضح کرنا وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے سب لوگوں کو سمجھانا انکلوڈنگ کلائنٹ وہ آپ آسانی سے بتا سکتے فلو چارٹ کی مدد سے جو پروجیکٹ ہیں وہ آرگنائز رہتے یہ چند ایک اب کچھ لیمیٹیشن فلو چارٹ کی لیمیٹیشن میں فلو چارٹ کی حد بندیاں یا اس کی کمی کیا ہے پہلی کمی فلو چارٹ کی یہ ہے کہ کمپلیکس پرابلمز ہوں بڑے پرابلمز ہوں ان میں فلو چارٹ بنانا مشکلے کمل ہے پیچیدہ مل اور فلو چارٹ جب آپ بناتے ہیں کمپلیکس پرابلمز کے لیے بڑے پرابلمز کے لیے تو فلو چارٹ کلمزی دکھائی دیتا ہے یا بھدہ دکھائی دیتا ہے تو اس سے بھی آپ کے ایشوز بن سکتے مزید یہ کہ فلو چارٹ کو جب آپ نے اس میں کوئی ترمین کرنی ہے کوئی دبدیلی کرنی ہے تو پھر آپ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی چیز مٹائی یا ریموو کی ڈیلیٹ کی اگر آپ سوفٹویئر پر کام کر رہے ہیں جس جگہ پہ ضرورت ہے اور فلو چارٹ کو آپ نے ادھر سے کر لیا نہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسٹیک ہے اس کو ایجسٹ کرنے کے لیے فلو چارٹ کو کافی سارا کام دوبارہ سے کرنا پڑ جاتا ہے ایون کئی دفعہ فلو چارٹ نیسرے سے بنانا پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہے کہ فلو چارٹ کے سمبلز ٹائپ نہیں کیا جا سکتے ہیں ان کے لیے سوفٹویئرز استعمال ہوتے ہیں سارا کچھ اب تو بہت زیادہ سوفٹویئرز فلیکسیبیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں کام کے لحاظ سے تو چونکہ فلو چارٹ کے سمبلز کو ٹائپ نہیں کیا جا سکتا اس لیے فلو چارٹ بنانے میں نصبتاً وقت جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں فلو چارٹ کے ڈس اڈوانٹیجز میں تو بیٹے فلو چارٹ کے ڈس اڈوانٹیجز میں ایک اور بہت امپورٹن جو ڈس اڈوانٹیج ہے کہ بعض دفعہ فلو چارٹ کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ایسی آ جاتی ہیں کہ آپ ان ڈیٹیلز کا تقاضہ پورا کرتے رہ جاتے ہیں نتیجہ تن کیا کہ اصل مقصد جو آپ نے بتانا ہوتا اس سے بھٹک جاتے ہیں تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہولج کے فلو چارٹ نے جو الگوریتم کا تصور ہوتا ہے اس پہ وہ آور کم کر جاتا ہے سمٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے تو بچو یہ کچھ لیمیٹیشنز تھی بک میں آپ کے صرف دو لیمیٹیشنز بتائی نہیں تو میں نے آپ کو اس سے زیادہ لیمیٹیشن بتا دی اب ہم حملی طور پر فلو چارٹ بنانا سیکھیں گے اور فلو چارٹ پر کیسے کام ہوگا اس کو ہم سیکھیں گے تو جو ہم نے الگوریتم پڑے تھے میں نے اسی میں سے فلو چارٹ کا انتخاب کیا ہے دو اور فلو چارٹ کے مختلف سیمبلز کا کیا استعمال کرنا کیسے کام ہوگا تو اس پہ بات کریں گے اس کو سمجھانے کی اس کے تصور کو واضح کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلا الگوریتم ہم نے پڑا تھا چائے بنانے والا الگوریتم تو چائے بنانے کے الگوریتم میں ہم نے پانچ مراحل بتائے تھے ٹھیک انہی پانچ مراحل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فلو چارٹ بنانا اور سب سے سادہ اور آسان فلو چارٹ ہی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ فلو چارٹ میں ہمیشہ ٹرمینل آتے ہیں تو پہلا ٹرمینل جو ہے سٹارٹ اور آخری ٹرمینل جو ہے وہ کیا ہے دوسرا ٹرمینل انڈ ہوگا سٹارٹ اور انڈ فلو چارٹ میں یہ آنے ٹرمینل سمبل ایک ہی ہوتا ہے سٹارٹ جب ہوگا سٹارٹ کے لیے بتائے گا تو اس کے اندر سٹارٹ لکھا ہوگا جب یہی انڈ کے لیے آئے گا تو اس کے اندر انڈ لکھا ہوگا رول یہ تھا کہ سٹارٹ میں سے ایک فلو لائن باہر نکلتی ہے دیکھیں ایک فلو لائن باہر نکلتی ہے اور انڈ میں ایک فلو لائن داخل ہوتی ہے جب میں انڈ پہ پہنچوں گا تو اس ٹنگ پہ یہ بتا دوں اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا آپ نے عمل کیا تھا کہ چائے کی پتی نکال کے ایک چمچ یا دو چمچ جتنی درکار ہے وہ کسی برتن میں ڈالی تھی پہلا سٹیپ یہ تھا پورٹی لیوز انہیں پورٹ یہ چکے ایک عمل ہے ایک ایکشن ہے ایک پروسس ہے اس لیے اس کو پروسس کے سمبل میں جو کہ ریکٹینگل چیپ ہے اس میں رکھا اور پروسس سمبل کی ایک پروپرٹی جو رول ہم نے پڑا تھا کہ اس میں ایک فلو لائن داخل ہوگی ایک فلو لائن نکلے گی دیکھیں ایک فلو لائن داخل ہو رہی پروسس میں ایک نکل رہی ہے سٹارٹ میں سے صرف ایک نکل رہی ہے اور دیکھیں میں نے فلو لائنز کو ہر سمبل کے ساتھ جوڑا ہے فاصلہ نہیں اس میں سے چھوڑا اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا تھا بائل دی وارٹر پانی کو بائل کیا تھا جب پانی کو بائل کرنا یہ بھی ایکشن ہے اس لیے بائل وارٹر میں میں نے یہ دوسرا پروسس سیمبل میں لکھنے پانی کو بائل کرنا اس کے بعد پھر جو ابلو پانی تھا اس کو اس برتن میں ڈالا جس میں چاہے کی پتی تھی تو ایڈ وارٹر ٹو پرٹ یہ بھی پانچ منٹ کے لئے ہم نے اس کو دم پہ رکھ دیا یہ انتظار کیا تو ویٹ فر فائی منٹس اب اس میں دیکھیں یہ بھی چکے ایک پروسس ہے اور ایک ایک ایکشن ہے اس لئے یہ بھی پروسس سمبل میں آ گیا اس کے بعد پھر کیا ہے پورٹین ٹو کپ چائے کو کپ میں ڈال لیا اب چائے کو کپ میں ڈالا ہے تو یہ بھی بیٹے ایک پروسس ہے اب پروسس سمبل دیکھیں سارے کے سارے پروسسز ہو رہے ہیں اس لئے میں جو سب سے سادہ اور آسان فلو چارٹ تھا اسی کا انتخاب کیا تاکہ آپ کو بات واضح ہو تو دیکھیں یہ سارا پروسس میں ہم نے لکھ دیا یہ بھی ایکشن ہر پروسس سمبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک فلو لائن داخل ہو رہی ہے اور ایک ایک نکل رہی ہے پروسس میں سے ایک فلو لائن باہر نکلے گی لیکن آپ کی بک کے رول کے مطابق ایک لائن داخل ہو گی ایک لائن نکلے گی اس کے بعد الگوریم موارا مکمل ہو گیا اس کے بعد مزید کچھ نہیں ہے تو آپ نے انڈ لکھ دیا اب انڈ ج یہ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ فلو چارٹ ختم ہو گیا ایک ہی فلو لائن اس میں داخل ہو رہی ہے یہ دیکھیں رول کے مطابق تو سارے رولز کو ہم نے فالو کیا جہاں جہاں پہ جو جو مرحل آنا تھا اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا اب دیکھیں ایک اور فلو چارٹ اس کے لئے ہم نے الگوریم پڑا تھا ایک سرکل کا ایڈیا فائنڈ کرنے کا اب اس کا فلو چارٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے سٹارٹ آئے سٹارٹ میں سے ایک فلو لائن نکلی پھر ہم نے کیا کیا انپٹ لیا اور آر یہ آر سے کیا مراد ہے آر ہے ریڈیس آف سرکل تو سرکل کا ریڈیس ہم نے انپٹ کرنے وہ لے کے کسی میموری لوکیشن پہ رکھیں گے اس میموری لوکیشن کا ہم نے نام کیا رکھا آر آر نام کی میموری لوکیشن کو دوسرے لفظوں میں ہم آر ویریبل کہہ دیں کیونکہ ویریبل بھی میموری لوکیشن ہوتا ہے جس کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے سنانچہ ہم نے کیا کیا یوزر سے ریڈیس کی ویلیو انپٹ کی جو اس نے کی بورڈ سے انٹر کی وہ لے کے ہم نے آر نام کی لوکیشن پہ جس کو سرکل کے ریڈیس کو بجائی اتنا نمبا نام میں رکھتا ریڈیس آف سرکل یا ریڈیس پورا نام رکھتا میں نے ایک بہتصر سا نام رکھ دیا ایک ہی حرف پر مشتمل آر اور آر نام کی میموری لوکیشن میں ہم نے وہ ویلیو سٹور کر دیا اس کے بعد پھر کیا ہوا ہم نے ایریا کلکولیٹ کر لیا ایریا کیسے کلکولیٹ ہوگا ایریا کا فرمول ہوتا ہے پائی آر سکیر تو چاہے پائی آر سکیر کی فرم لکھ لیں یا کمپیوٹر میں جیسے لکھتے ہیں وہ لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں تو اب ذرا دیکھیں 3.14 یہ انڈیکیٹ کرتا ہے پائی سٹیرک کا سائن انڈیکیٹ کرتا ہے ملٹیبلیکیشن کو یہ ہے سٹیرک کا سائن اور آر سکیر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے آر کی پاور 2 یہ والا سیمبل جو ہے یہ کیرٹ سیمبل ہے اور یہ ایکسپوننٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پاور کے لیے چنانچہ کیا ہوگا پہلے ریڈیس کا سکیر ہوگا وہ 3.14 سے ملٹیپلائے ہوگا سب یہ کلکولیٹ ہونے کے بعد یہ ساری کلکولیشن جب ہو جائے گی تو پھر اے نام کے ویریبل میں سٹور ہو جائے گا اے کس لیے استعمال ہو رہا ہے یہ ویریبل یہ ایریے کے لیے استعمال ہو رہا ہے سرکل کا ایریے اے نام کے ویریبل میں سٹور ہم نے کر لیا پھر کیا ہے یہ چکے پروسس ہے کلکولیٹ کرنا بھی ایک پروسس ہے اور کلکولیشن کا ریزلٹ کسی ویریبل کو اسائن کرنا ہے یہ بھی ایک پروسس ہے تو دو پروسس اکٹھے کمبائن ہوئے ہیں اور ایک میں میں نے لکھ دیا اب دیکھیں کیا ہے کہ اے نام کے ویریبل میں ہم نے ایریہ کلکولیٹ کر لیا پھر کیا ہم نے کرنا ہے اس کو ڈسپلے کرنا ہے سکرین پر سکرین پر ڈسپلے کرنے کے لیے انپٹ آوٹپٹ سیمبل لگا اور پرنٹ اے کر دیا یہاں پہ جب ہم نے انپٹ آوٹپٹ سیمبل لگایا تھا پیرلیلو گرین کا شیپ اور دونوں سیم سیمبل ہیں تو اس کے اندر انپٹ لکھ دیا تھا جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انپٹ ہو رہا ہے یہاں پہ یہی سیمبل آوٹپٹ کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پرنٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس وقت اس کا بیہیوئر آوٹپٹ والا ہے تو اس ٹائم پہ میں نے اس لئے ذکر نہیں کیا تھا کہ جب یہ پرنٹ پہ آئے گا تو اکٹھا آپ کو بتا دوں گا کہ انپٹ آوٹپٹ کا سیمبل سیم ہوتا ہے جیسے ٹرمینل کا سیمبل سیم ہوتا ہے جب سٹارٹ آتا ہے تو اس میں سٹارٹ لکھا جاتا ہے جب اینڈ آتا ہے تو وہ اینڈ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اینڈ لکھا جاتا ہے ایسے ہی انپٹ آوٹپٹ کا سیمبل سیم ہے جب انپٹ ہو رہا ہوگا تو انپٹ لکھا جائے گا یا ریڈ لکھا جائے گا اور جب آؤٹپٹ ہو رہا ہوگا تو پرنٹ یا آؤٹپٹ کا لرس لکھا جائے گا اب پرنٹ کر دو کس کو اے کو مراد یہ کہ اے نام کے میمری لوکیشن پہ یا ویریبل اے میں جو ویلیو سٹور کی ہے یا ایریا کلکولیٹ کر کے اے نام کے ویریبل میں جو رکھا گیا ہے اس کو ڈسپلی کر دو تو سکرین پہ ڈسپلی کر دے گا اس کے بعد انڈ اور دیکھیں ٹائمینل سیمبل ایک فلو لائن داخل ہوئی رولز کے مطابق میں نے سارے فالو کیا کہ ایک فلو لائن داخل ہو رہی ایک لائن نکل رہی ہے اور یہ فلو چارٹ آپ کم کمل ہو گیا اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ فلو چارٹ تین نمبروں میں سے سب سے بڑا نمبر معلوم کرنے کا فلو چارٹ فلو چارٹ تو فائنڈ لارجسٹ آف تری نمبر یہاں پی شرط یہ ہے کہ ہم تری ان ایکول نمبر لے رہی ہیں وہ تین نمبر برابر نہیں ہیں اگر برابر ہو جائیں گے تو پھر اس کو یہ فلو چارٹ کور نہیں کرے گا اس کے مطابق آپ کے رزلٹس ڈیفرنٹ ہوں گے تو یہ شرط یہ ہے کہ یہ تری ان ایکول نمبر کے لیے وہ ہوگا اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ تین نمبروں میں سے ہم کوئی سے دو نمبر پہلے لیں گے ان کو کمپیئر کریں گے ان میں سے بڑا نمبر معلوم کر لیں گے الگ کر لیں گے پھر اس کو جو تیسرا نمبر ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس سب سے بڑا نمبر آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے سٹارٹ آیا اس کے بعد میں نے انپٹ کا سربل لگایا پہلیلوگرام شیپ کا انپٹ ہم نے کیا کیا تین نمبر پہلا نمبر لیا ایک اندر سٹور ہو گئے دوسرا ب کے اندر تیسرا سی کے اندر تو تین ویریبلز میں نے بنا لیا اے بی اور سی ان تین لوکیشن پہ تین نمبر ہم نے سٹور کر لی اس کے بعد کوئی سے دو نمبر کو پہلے کمپیئر کیا تو میں نے ترتیب کا خیال رکھا اے کو بی کے ساتھ کمپیئر کیا ہے اس اے گریٹر دن بی کیا اے بی سے بڑا ہے یس کے کیس میں کیا ہوگا دیکھیں یس کے کیس میں بڑا کون سا ہو گیا اے ٹھیک ہے اے بڑا ہو گیا تو یہاں پہ اب پھر چیک کرنا ہے کیا اے سی سے بڑا ہے اگر یس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اس کیس میں بڑا اے نکل آیا اور یہ دیکھیں اے پرنٹ ہو رہا اے تک ہم پہنچ گئے اب دوسری کیس میں دیکھیں is a greater than b یس ٹھیک ہے اے بڑا ہو گیا اس کے بعد اے گریٹر دن سی اگر اے سی سے بڑا نہیں ہے تو پھر کون سا بڑا ہو گیا پھر سی بڑا ہو گیا اور یہ پرنٹ سی دیکھیں سی پرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیکس دیکھیں A greater than B اگر یہ condition falls ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر بڑا نمبر کون سا ہوا B اب B کے ساتھ چیک کریں B greater than C B C سے بڑا ہے Yes کے case میں پھر بڑا ہو گیا B اور دیکھیں B پرنٹ ہو گیا اگر No ہو جائے گا No کے case میں پھر بڑا کون سا ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا C اور C پرنٹ ہو گیا تو اس طرح سے دیکھنے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا flow chart صحیح behave کر رہا ہے اور unequal numbers کے لیے صحیح طور پر کام کر رہا ہے اب اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں اور کوئی سے تین نمبر لے کے اور اس کے ساتھ ہم اپنے flow chart کی validity کو چیک کرتے ہیں کہ کیا flow chart ہمارا صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے تو پہلا نمبر میں لے لیتا ہوں ایک نمبر فرض کیا A کے اندر میں نے پانچ لے لیا B کے اندر میں نے دس لے لیا اور C کے اندر میں نے ساتھ لے لیا اب یہ نمبر مختلف بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے سہولت کے لیے A کے اندر A کے لیے 5 value لے لی B کے لیے 10 لے لی اور C کے لیے 7 لے لی اب ذرا دیکھیں پہلا یہ مرحلہ A greater than B تو آپ ذرا دیکھیں 5 greater than 10 یہ condition کیا ہو گئی false جب یہ condition false ہو گئی تو آپ کس طرف move کر جائیں گے یہ condition تو بڑا کون سا ہوا لازمی بات ہے B دوسرے لفظوں میں آپ کو پتا چل گیا کہ 10 جو ہے وہ بڑا ہو گئی اب B greater than C B اور C کا مماز نہ کریں C دیکھیں C کیا ہے 7 اب 10 greater than 7 بالکل condition ہو گئی true تو جب condition true ہو گئی تو زہری بات ہے دیکھیں B بڑا ہے دوسرے لفظوں میں 10 بڑا ہے تو 10 print ہو جائے گا سب سے بڑا print ہو گیا تو ایک مثال اسی سے ہمیں واضح ہو گیا کہ ہمارا flow chart صحیح طور پہ کام کر رہا ہے تو جیسے میں نے اس پہ کام کیا اسی طرح سے آپ نے بدل بدل کے مختلف طرح سے نمبر لے کے اور اس flow chart کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا flow chart بالکل صحیح طور پہ کام کر رہے ہیں کیا آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ آپ سوچتے ہوئے غلطی کر رہے ہیں وہ flow chart ہم نے ابھی دیکھ لیا یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی issue نہیں اچھا اگر ہم سے وہ کہتا ہے کہ flow chart find کریں smallest of three unequal numbers تین نمبروں میں سے سب سے چھوٹا largest کی جگہ پہ smallest آ جاتا ہے تو صرف اور صرف flow chart میں جو change آئے گا a greater than b کی جگہ پہ یہاں پہ less than کا symbol آ جائے یہاں پہ less than کا symbol آ جائے گا اس کی جگہ پہ بھی less than کا symbol آ جائے تو بس یہ symbol آپ change کریں گے اور اوپر smallest لکھ دیں گے یہی flow chart آپ کا smallest of three number کے لیے بھی کام کرے گا بچو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر واضح ہو گیا ہوگا اگر کسی قسم کا کوئی issue تو آپ نے متعلقہ teacher سے رابطہ کر کے اس issue کو clear کر لینا ہے دوسری بات دھیان آپ نے اس بات کو رکھنا ہے کہ جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے flow chart کو بار بار نہیں بنائیں گے flow chart کے symbols کو درست طور پر نہیں بنائیں گے flow lines کو symbols کے ساتھ connect نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے flow chart بالکل درست نہیں ہوگا ذرا سی غلطی سے آپ flow chart غلط کر بیٹھیں گے اور آپ اپنے exam میں number کٹوا دیں گے practical کے پیپر میں بہت important ہے flow chart بنانا اور جب ہم practicals کریں گے تو اس میں آپ کو تفصیل سے guide کروں گا flow chart بنانے کا سوال آپ کا پچاس number کا جو board کا practical paper ہوتا ہے اس میں لازمان آتا ہے اس لیے اس chapter میں جو flow charts ہیں فردر آپ کو جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں algorithm یا باقی چیزیں سیکھیں گے ان کے flow charts آپ نے سیکھنے ہیں symbols کا تصور واضح کرنا ہے چند symbols ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں ان پہ آپ focus کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہیں اللہ حافظ